اور دوستو اومیکرون بائیرس کے چلتے ایک بار پھر سے بریکنگ نیوز مل رہی ہے کہ جلدی ہی لاؤڈاؤن لگنے کی سمبھاب نہ بن چکی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوویڈ کے دوران جو کی کافی کیسے سے دیکھے گئے تھے جو کی بہت خطرناک تھے لیکن اب ایک بار پھر سے اومیکرون بائیرس نے جب سے بھارت میں دستک دی ہے تب سے سب ہی لوگ سہمے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بات تو آپ لوگوں کو پتا ہی چل گیا ہوگا کہ اومیکرون بائیرس بہت ہی خطرناک بائیرس ہے جس میں کی اور دیسوں میں بھی تقریباً چھاسی دیسوں میں یہ بائیرس فیل چکا ہے اور چھاسی دیسوں میں ویسے ہی فیل چکا ہے جیسے کی ایک طریقہ سے مانو کی کوئی مدو مکھی نے اپنا چھتہ بنا لیا ہو کسی دیس پر قبضہ کر کے سو واقعی میں اومیکرون بائیرس بہت ہی خطرناک کیس ہے جس میں دلی میں اور مہاراشت میں سب سے ادھیک کیس ہے پہلے نمبر پر مہاراشت ہے کیونکہ مہاراشت میں سب سے ادھیک کیس ہے اور جلدی ہی مہاراشت سرکار اس پر لاؤگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر سکتی ہے اس کے بعد میں دلی میں سب سے دوسرے نمبر پر کیس ہے کیونکہ دلی میں بھی کافی کیس ہیں جو کی دلی کے کیسوں کو دیکھتے ہوئی پردھار مندر نراندر مودی بھی کافی چنتی تھے کہ ایسے کیسے ہو رہا ہے اور سبھی راجے ایک دوسرے کے ساتھ میں پرامرز کر رہے ہیں یہاں کا مطلب کہ ابھی تک یو پی میں کوئی بھی کیس نہیں ہے بہار سے ہر آنے جانے والے یاتری کی پھل چیکن ہو رہی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یو پی میں ابھی تک کسی بھی طریقہ کا کوئی بھی کیس ایکٹیو نہیں ہے یہاں تک کہ سی ایم کے جریوال نے بھی یہ چیتابنی جاری کی ہے کہ سب اپنا ٹیسٹ ہمیں سکرائے کے چلیں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ